سلام نمستہ سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرافی کم وقت میں بڑی خبر دوستو پاکستان میں اتھل پتھل ہو رہی ہے راجنیتی گلیاروں میں بوال مچا ہوا ہے ہمیشہ سے ہی بھارت اور پاکستان کی راجنیتی میں بوال مچا رہتا ہے لیکن عمران خان اور جرنل کمر جاوید باجوا کے بیچ میں ان کی سرکار اور جرنل باجوا کے بیچ میں یعنی پاک آرمی اور سرکار کے بیچ میں اس وقت تکراو کی استثیب بنی ہوئی ہے بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی سمپل اور سیدھی زبان میں آپ کو معاملہ بتاؤں گا دوستو یہ بات بلکل حقیقت ہے جو کی ہمارے خود کے پاکستانی سوتروں نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان میں سرکار کی کم پاک آرمی کی زیادہ چلتی ہے پاک آرمی جو چاہتی ہے وہ ہی ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بلکل حقیقت ہے ہم نے اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کری حالانکہ پاکستانی لوگوں نے ہمیں زیادہ جانکاری نہیں دی لیکن جو بھی جانکاری ہمیں دی اس سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ پاکستان کی آرمی کی زیادہ چلتی ہے اگر آپ کمپیر کریں پاکستان سرکار کی یا عمران خان کی ایسے میں اب تکراو پاک آرمی اور عمران خان کے بیچ ہو گیا ہے یہاں پر شروعات میں ہی بتا دوں کہ بہت سارے میرے پاکستانی دوست آئیں گے ویورز آئیں گے اور نیچے لکھیں گے یہ جھوٹ ہے یہ بیکار کی باتیں خراب باتیں لیکن بتا دوں کہ پاکستانی میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے اور یہ بات اب سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں عام ہو چکی ہے معاملہ سن لیجے کیا ہے کل ملا کے پاکستان میں طالبان کے سائیڈ ایفیکٹ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں ابھی جو پاکستان کی آئی ایس آئی کے چیف کو بدلا گیا ہے جی ہاں دوستو پاکستان کے جرنل نے آئی ایس آئی کے چیف فیض حامد کو ہٹا کر جرنل ندیم احمد انجم کو آئی ایس آئی کے نیا چیف بنا دیا ہے دوستو اس کی وجہ یہ آ رہی ہے کہ ابھی کچھ وقت پہلے اس کو ہم نے کور بھی کیا تھا کہ آئی ایس آئی کے چیف لگاتار کئی بار پہنچ رہے تھے افغانستان جن کا نام ہے چیف فیض حامد جی ہاں جو کئی بار تالیبان کے ساتھ دیکھے گئے آپ کو بتا دوں افغانستان میں تالیبان کو مضبوط کرنے میں اور ان کے اندر استھرتا لانے میں اسٹیبلیٹی لانے میں ان کا ہاتھ تھا جی ہاں ایس آئی کے چیف فیض حامد جو اب ہٹا دیے گئے ہیں ان کا اہم رول راہ ہے اہم بھاگے داری تالیبان کے ساتھ رہی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ وقت پہلے جب یہ تالیبان سے ملنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے بینا جنرل کی اجازت کے وہاں وزٹ کر لیا تالیبان کے ساتھ بل کر چائے کی چسکیاں مار لی سیرنہ ہوتل میں تالیبان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کری چائے کی چسکیاں ماری ملاقات کری اور یہ سب جو ہے پاکستان کے آرمی چیف کی اجازت کے بینا آئی ایس آئی کے پورو چیف نے کیا جو کی جنرل کمر باجوا کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا بس اسی بات سے بیفر گئے وہ اور انہوں نے چیف کے پت سے ان کو ہٹا دیا اور نئے چیف جنرل ندیم احمد انجم کو نیا آئی ایس آئی چیف بنا دیا جہاں دوستو اب آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے تو نوٹیفائی کر دیا لیکن پردھان منطری کے دفتر سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا یعنی پردھان منطری نے اپنی طرف سے آئی ایس آئی کے نئے چیف کا اعلان نہیں کیا جس سے یہ ساپ ظاہر ہو گیا پتا چل گیا کہ دونوں یعنی پردھان منطری اور کمر جاوید باجوا کے بیچ میں ہاں ایسے چل رہی ہے لیکن بتا دوں کہ پردھان منطری کے دفتر سے عمران خان کے دفتر سے یہ بعد میں کلیریفیکیشن دیا گیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پاک آرمی اور عمران خان کے بیچ میں بہت اچھے اور گہرے سمبند ہیں اور بہت اچھی کیمسٹری ہے فیلال ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پردھان منطری کو منانے کے بعد ان کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ہی کمر جاوید باجوا نے آئی ایس آئی کے چیف کو ان کے پت سے ہٹا کر جنرل ندیم احمد انجم کو نیا آئی ایس آئی کا چیف بنایا ہے یعنی عمران خان کو منا کر لیکن دوستو میڈیا ریپورٹس کچھ اور کہتی ہیں اور اس وقت ایسے والی حالت ہوئی ہے لیکن دنیا کے سامنے پاکستان چاہ کر بھی یہ بات نہیں رکھ سکتا اور پاکستانی یہ بات دنیا کے سامنے نہیں آنے دے سکتے یہ بات سیدھی سیدھی ہے دوستو آپ کو اسی میں بتا دوں کیونکہ یہ بھی پاکستان سے جڑی ہوئی ہے دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے خلاف چین بھی ہے ایسے میں پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قوریشی نے CICA کی میٹنگ میں پھر سے زور دے کر کشمیر کا مددہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیر میں شانتی نہیں آئے گی تب تک ڈکچڑ ایکشیاں میں شانتی نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں ایک بار پھر سے آتنکی حملے بڑھ چکے ہیں عام ناغریکوں کو آتنکیوں کے دوارہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لگتار بھارتے سینہ پر حملے ہو رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کا یہ کہنا کہ بھئیہ شانتی تو تب ہی آئے گی جب تک کشمیر کا حل نہیں نکلے گا اس بات کی دلیل ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ پھر سے کشمیر میں حملے بڑھیں گے دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھیں ریپورٹ کو شیئر کیجئے گا میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جہن را سروں گا پاکستان کا حسن را سروں گا را سروں گا را سروں گا موسیقی